بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اخواہ میں متحدہ کہتا ہے کہ یوکرین کی جنگ جاری رہی دنیا کہت سالی سے جہنم بن جائے گی یہ دنیا جہنم بن جائے گی یہ ماننا ہے اخواہ میں متحدہ کا اور اس کے اوپر وہ کیا کہہ رہی ہے کیوں بنے گی جہنم کیوں تو اوپر چیزیں ہوں گی بات کریں گے اس کے اوپر لیکن پہلے نیوز شروع کرتے ہیں جو فرانس ہے وہاں پہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے اور وہاں پہ کوئی نے کوئی بری خبر بھی آ سکتی ہے ایک بری خبر تو یہ خودی ہے امانویل میکرون جو ہیں وہ صدر امانویل میکرون وہ خودی بہت بری خبر ہیں لیکن یہی پر میں کوئی انفارم کر دوں کہ بینگا پاکستانی آپ اور میں میکرون کو پیار نہیں کرتے پسند نہیں کرتے بکاوز اس نے اوپنلی ہمارے مسلمانوں کو ہرٹ کیا ہے توہین رسالت کی ہے اور اپنی بلڈنگز کو سرکاری امارتوں کو استعمال کیا ہے ہماری نبی کشان بغستاخی کے حوالے سے وہی پر میں انفارم کر دوں کہ اس سے بھی خطرناک لوگوں موجود ہیں جو مسلمانوں کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتے یعنی کہ اگر وہ آ جائیں تو وہ اسی دن قطع تعلق ہو جائیں گے مسلمانوں سے اور ان کو نکال دیا جائے گا چاہے ان کو بس کوئی بھی نیشنلٹی ہو مطلب مسلمان فرانس کا مسلمان وہاں پر نہیں رہ سکتا اور ان لوگوں کے آنے کی امید جاگ گئی ہے کیونکہ امان المیکرون کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے انہوں نے اپنی اکثریت کھو دی ہے اور اب جو صورتحال یہ ہے کہ امان المیکرون ہم دنیا کو جاتے بے نظر آ رہے ہیں اور جو بلا آنے والی ہے وہ توہین رسالت تو کرے گی ہی جیسے یہ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت بڑے آپریشنز ہیں جس کا مسلمانوں کے خلاف بہت بڑے علانات کر رکھے ہیں اور اللہ خیر کرے بہت ہی خطرناک ہیں آتے ہیں ہم واپس اپنی خبر کے اوپر جہاں ہم بات کر رہے تھے یوکرین کی یوکرین کے اندر ہونے والا کیا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ یوکرین جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو سنبھال نہیں رہا بلکہ میں سمجھوں گا بگاڑنے کی بات کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یوکرین کی یورپی یونین میں ممکنہ شمولیت روس مزید حملے تیس کر دے گا اس نے کہا کہ میں اس کی اند سے اند وجہ دوں گا اگر اس نے یہ حرکت کی اور وہ یہ ہے کہ زلنسکی نے خطر ظاہر کیا ہے کہ یوکرین کی یورپی یونین میں شمول کے امکان پر اس ہفتے روس حملوں میں شدت لائے گا کیونکہ اسی ہفتے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یورپی یونین یوکرین کو مانتا ہے قبول کرتا ہے اڈاپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر یہ وہ کر لیتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ سن لیں گے کہ یہاں پر جو ہے جو جمعے کو فیصلے ہوئے ہیں اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یوکرین جو ہے وہ وہ حملے کی زد میں آئے گا اور وہ جو دونباس کے علاقہ ہے وہاں پر وہ گھش چکا ہے وہاں اس کو فائدہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو سندی شہر ہے دونسٹک وہاں پر بھی اس کا معاملہ بہت حد تک گھن چکا ہے اب قبضہ ہی مان لیجے گا اور روسی ایجنسی ٹاس نے اطور کو بتایا کہ روسی فوجیوں نے جو ہے وہ بہت سارے قبضوں پہ قبضہ کر لیا ہے اور فوجیوں نے جو جو یوکرینی فوج ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں اور اس کو یوکرین خود بھی جذوی فتح قرار دے رہا ہے ہم آتے ہیں اپنی خبر کے اوپر جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ اقوائی میں متحدہ جو ہے وہ اس دنیا کو جہنم بنتا ہوا کیوں دیکھ رہی ہے ڈیریکٹر کہتے ہیں کہ یہ جنگ دیگر اناثر کے ساتھ مل کر دنیا کے لیے تواقن ثابت ہو رہی ہے یعنی کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ دنیا کے پر پڑ رہا ہے اتھوپیا کے در الحکومت اجیسہ بابا میں وہ ایک خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یوکرین کے بہران سے قبل ہی ہمیں کوویڈ نائنٹین اور اندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بائیس عالمی صدا پر خوراک کے بہران کا سامنا تھا اور اس وقت لگتا تھا کہ حالات اس سے زیادہ بتر نہیں ہو سکتے مگر یہ جنگ زیادہ تباقن ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کرونا نے ہمیں جھٹکے دیے اور جو اس کے بعد ہماری جو ایک اندھن کی پرائز بڑے تو ہم نے بولا شاید یہی ہمارا انجام ہے مگر اس انجام سے بری جو ہے وہ یوکرین بار ثابت ہو رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے بولا انہوں نے کہنا تھا کہ سری لنکا تیونیس اور پاکستان جیسے ممالک میں فسادات اور عدم استحقام سے عالمی صدا پر مستقبل قریب میں صورتحال کا اندیاں ملتا ہے یعنی کہ دنیا کے لیے اس ٹیم سری لنکا تیونیس اور پاکستان جو ہے وہ اگزیمپل بنتے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی علمی اولی بات ہے کہ ہم یہاں پر اس موقع کے اوپر جہاں دنیا تین ملکوں کو دیکھ رہی ہے وہاں ہم آپس میں کھیل رہے ہیں تماشا لگایا ہوا ہے اور اس ٹیم ہم تماشا بنے ہوئے ہیں دنیا کے لیے پاکستان ایک تماشا بنا ہوا ہے اور ایک تماشا بنانے والوں نے تماشا بنایا اس کو اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ کئی سال چلتی رہے اور فریوری میں روس کے حملے سے قبل یوکرین کی بندرگاہوں سے ہر ماہ پینٹالیس لاکھ ٹن زرائی مسنوات برامت کی جاتی تھی جن میں عالمی ضروریات کے لیے درکار بارہ فیصد گندم پندرہ فیصد کورن آئل اور پچاس فیصد سن فلاور آئل قابل ذکر مسنوات تھی ورلڈ فوڈ پروگرام کے یوکرین میں اہتدار نے بتایا کہ یہ جنگ بھوک کے تباہ کو ان بہران کے لیے جانب جاری ہے اور انہوں نے کہا کہ دوہ دار اکیس میں دنیا بھر میں چالیس کروڑ افراد کا پیٹ یوکرین کی اجناس سے بھرتا تھا مگر اب کروڑ افراد کو خوراک کی ادم دستیابی کا شکار ہونا پڑے گا اور اب جو ہے یوکرین گندم کے حوالے سے اور اس کو یوکرین دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ اس کو رشیہ راستہ دے رہا ہے اگر فیوچر کے اندر آپ اور میں یہ الزام لگانے والے ہیں کہ روس رکاورٹ ڈال رہا ہے پر امریکہ بولتا کہ نہیں ہم یہ گندم کو ضائع کر دیں گے کیڑے لگ جائیں گے اس کے اندر لیکن ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور اس وجہ سے امریکہ کی اس زد کی وجہ سے یہ چالیس کروڑ افراد جو اب پچاس کروڑ ہو چکے ہیں بھوک کا شکار ہوں گے اور اس کے اندر کون شامل ہوگا اس کے اندر جو بھی شامل ہوگا وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں بہرحال جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے